بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی مجلس عاملہ کا ایک اہم ہنگامی اور خصوصی اجلاس حضرت مولانا انوال نقصہ ابدامت برکاتم العالیہ نائب صدر اول وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی زیر صدارت جامعہ دارلوم کراچی میں منقض ہوا اجلاس میں صدر اجلاس کے علاوہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب حضرت مولانا قادی عبد الرشید صاحب حضرت مولانا حسین احمد صاحب حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب حضرت مولانا زبین احمد صدیقی صاحب حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب حضرت مولانا اسلاح الدین حقانی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب حضرت مولانا فید محمد صاحب حضرت مولانا قاری عبد الرشید صاحب حضرت مولانا مفتی متی اللہ صاحب حضرت مولانا محمد انور صاحب حضرت مولانا قاری محب اللہ صاحب حضرت مولانا عبد القدوس صاحب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب حضرت مولانا عبد المنان صاحب نے شرکت فرمائی حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب حضرت مولانا مفتی رفیق احمد صاحب اور وفاق المدارس کے دفتر کے نادیم مولانا عبد المدید صاحب نے بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ مسائل پر غور کیا گیا اور مفصل مشورے اور غور و فکر کے بعد متفقہ طور پر تحقیہ گیا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے متعلق تمام مدارس و جامعات میں حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق پانچ اپریل دو ہزار بیس تک مکمل تعتیر رہے گی اور اس مدت میں جن امتحانات کا اعلان کیا گیا تھا انہیں پانچ اپریل دو ہزار بیس تک ملتوی کر دیا گیا ہے امتحانات کی متبادل تاریخوں کا اعلان انشاءاللہ حالات کے مطابق کر دیا جائے گا اس دوران طلبہ امتحان کی تیاری میں مشغول رہیں اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ نے عوام علماء اور عائمہ مساجد سے جو اپیل کی ہے اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اب آپ اپیل آپ پیش کریں وہ لائے نہ اپیل کریں اب آپ پیش کریں موسیقی